جب ہم بیک کروازیوں نے کمہ تشلیح ہے اب مقابلہ ہوگا چاہیے ایک پولیس لائیں چاہیے اپنے آر ایس ایس کے گھنڈے لائیں مقابلہ ہوگا ای بیم سے خلاف نہیں ہونے دیں گے کسی علب پہ نہیں ہونے دیں گے کسی شرط پہ نہیں ہونے دیں گے جس دنگ جو طاقتے لگا ہے جو بھی پیپر بیلٹ کے کاغذ کے بیلٹ کے بیلٹ پاکس کے خلاف بولتا ہے وہ جھونٹ بولتا ہے وہ بے ایمان ہے بیم سے چناؤ سرکشن ہوئی نہیں سکتے پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں اور دھوکہ ہی دھوکہ ہے ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے تینوں طریقے سے ای بیم سے چناؤ بھوکہ ہی دھوکہ ہے فراوڈ ہی فراوڈ ہے کتنی زیادہ ڈر لگیا اب ایک ایک کو جا کے دکھا رہے ہیں جھوٹ اپنا کہ نہیں نہیں ای بیم کی مشینیں ٹھیک ہوگی ہیں پہلے کہتے تھے مشین دیکھنے کے لیے بڑی 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 پولیٹیکل پارٹیز کو مشین دیکھنے کے لیے نہیں اب ایک ایک گاؤں میں جا کے ایک ادھلی میں جا کے کو دکھا رہے ہیں کیونکہ ہم نے انہیں بے نکاب کر دیا ڈہاروکی اور پریباروں کی رکشہ کرنی ہے وہاں گھر میں سے نکال نکال کر مارے گی جو ایم کا سپورٹ کرتا ہے وہ ڈکیت نکیرہ چوڑ کے ایمان ڈیش ڈروئی ہے یہ کہتا آیا ہوں اور کہہ رہا ہوں ابھی بھی ہم لوگ بہجن جو ہیں ہم لوگوں نے گھان بہت سراب کر لیا ہمارے ساری چیزیں سمجھ میں آ چکی ہیں کسی کو بھی کوئی شکر شکے کی گنجائش میں ہے ہی نہیں کہ جب تک یہ رسس اور بیچے پی کی سرکار رہے گی ابھی تو ڈریکٹی ہے یا انڈریکٹ میں بھی کبھی بھی لہے گی رسس کی کوئی کی سرکار ہمارے انہیں مہاکروشوں نے جو بھارت کی کلپنا کی تھی جو عشوق کا بھارت تھا وہ کبھی پھورا ہو ہی نہیں سکتا ایک بات ہم سب نے سمجھ لی اور ان لوگوں کو ہٹانے کا طریقہ بھی ہم نے سمجھ دیا ہے کہ ہم لوگ نمپے پرسنٹ ہیں 88% ہیں جو اٹھا دیں گے جو ہٹا دیں گے اور ووٹ دینے سے کیونکہ پات سال میں الیکشن آتا ہے پھورت دے کے بھی نہ ہٹا پائیں بھارت کے سمجھ دان کی جو جو پراغ دان ہے جو پانور بنے ہیں ڈاپٹر بی براؤں بیٹر نے اس نے لڑائی کر کے ہمارے لئے ایک اچھا سمجھ دان بنائی تا اس پر اپنی سنکھاں اپنی عیمانداری اپنے سنگرش کے بل پہ نیائے بھراب کر لیں تو اب رسمبیجہระوہ کے لوگ کیا کریں اس کا ایک 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 جانما Campe l ابھی کل آیا اس سے پہلے بھی ایک جانگام پل چل رہے ہیں بہت prepping میں سب سے بڑا نinct نند میرے تو یہ جو ہم سمینارز کرتے ہیں میں بار بار اس بات پر بول رہا ہوں جب میں لوگ ہم ہم سمینارز میں آتے ہیں سڑک پہ سنگنش کرنے کے لئے اترے ہیں اتنے لوگ اور دوسرا جو بھی رسس اور پیچے پی کی مانسکتہ کا بیکتی ہے جو بھی اس سے بات کرنا بند کردیں پہلا جو آپ کو راستہ میں بات کرنا بند کردیں ان سے ہمارا صرف ایک رشنہ ہے ان کو جیل بھیجوانے کا کیونکہ انہوں نے دیش مونک کے کھا لیا پیشنے دلس سالوں میں جیل دیش پر ڈھوٹ گیا ایک ایک آنچی کے کھر سے اناچ چھنڈیا اور پانچ کلو اناچ کے لئے مہتاج بنا دیا ہم لوگ جو دنیا اور دیش پاسیوں کو اناچ کھلانے والے لوگ پہ آج پانچ کلو اناچ کے لئے مہتاج بنا دیا یہ ہے تو پہلا کام ہمیں جو کرنا ہے وہ ہے بات کرنا بند کردیں اور ایک ایک آدمی اگر ایک ایک آر ایس ایس کے کارے کرتا پنا پرموکو کے خلاف کارروائی اگر لکھت پہ پولیس پہ کرنی شروع کرتے کہ کل تو یہ سکتر پہ ڈھونٹے تھے آج مرسیٹیز میں کیسے کل تک جھوپڑی بھی نہیں تھی آج یہ محل کیسے یہ کام شروع کریں ہم سب سے پہلے تو پریکٹیکل کام کرنے کا وقت آگیا ہے دوسرا جہاں پہ ہی بھی آندولن ہو رہا ہے ہمارے کسی بھی آندولن ہو رہا ہے اس میں جانا شروع کریں اگر آپ کو اپنی گھاروں کی اور پریباروں کی رکشہ کرنی ہے ہوئینا گھر میں سے نکال نکال کر مانے گی اگر دوہزارٹ چاپس کا ایڈکٹی آپ لوگ نائی کی کرتے ہیں ان لوگوں پر یہ پتہ لگیا آرے سے سر پیچھے بھی کے لوگوں کو اور بہت اچھے سے پتہ ہے ہم کسی بہک آوے میں آنے والے نہیں ہیں کوئی مددہ لے بھانا کوک پروانا یہ بھوک کچھ بھی اس سے بہت خوب بننے والے نہیں ہیں لوگ بھلکل بے بہت خوب نہیں بنیں گے ہر کوئی بھی بھوک نہیں دے گائیں تو انہوں نے ایڈیاں پر ذریعہ چند رکھائے ایڈیاں آپ بھوک کسی بھی دیں سرکار اگر ڈرین رو بھوڈی صاحب کی بنیں گی تو پھر کیا کرو گیا بھوک دے کے ہی تو ستہ پریورتن کر سکتے ہو آپ پوری طریقے سے اگر امبیت کرو بھاڈی سرکاریں نہیں آتی تو چیسی بھی چھوڑی بہت امبیت کرو بھاڈی سرکاریں آتی وہ ہی تو بنا سکتے ہو آپ بھوک کرنے کا بھی طریقہ چھین لیا تو پہلا بھوک دہتا ہی ہے سمجھ پڑا اپنے بھوک دعان سے پہلا بھوک دہتا ہے EVM اس پر کا EVM کے لیے چاہاں چاہاں بھی آندورن ہو رہا ہے آپ بھاری سنتھیاں میں جا کے EVM کا بھروت کریں ہم لوگوں نے EVM ہٹاؤ سنیوکت برچہ نے جو پروگرام دیا ہے یہ بہت بڑی کول ہے جنتر منتر پہ آپ سبھی لوگوں کو اور سب آپ سب لوگوں کو نہیں اپنے ساتھ کم سے کم دل 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 لوگ لگے گا آپ سب جاگروک لوگ ہو سب سے پہلا کام پان سے جو کول دیئے ہم ہٹانے کے لیے اس میں سب کو جانا ہے ہم سب لوگ جا رہے ہیں ہم سب لوگ پوری طاقت سے جا رہے ہیں میں سب لوگوں سے عوان کرتا ہوں کہ 31 تاریخ کے پروگرام کو اتحاسک پروگرام بنا کے الیکشن پرمیشن کو مضبور کرنا ہے کہ پیپر پیرٹ سے ہی چنا ہوتا ہی ہم سے نہیں ہونے دیں گیا ہم ہم سے پہلے ساتھی بول کے بیتے میں یہ بات آپ مجھے پور ساپ کر دینا چاہتا ہوں میں تھوڑا بہت پڑھا لکھا وقیر مانا جاتا ہوں کسی بحث بازی میں پڑھنا ہی نہیں یہ دنیا دی کانون نے پوری دنیا کا پوری دنیا کا دنیا دنیا دی کانون نے یہ کہ الیکشن صرف برسی پر آپ پیپر بیلٹ سے ہی سرکشت ہے اور کسی چیز سے سرکشت الیکشن ہو ہی نہیں سکتے اس میں بحث بازی میں پڑھنے کی ضرورت بھی کسی کو بھی جو بھی پیپر بیلٹ سے کاغذ کے بیلٹ سے بیلٹ فاکس کے خلاف بولتا ہے وہ جھونت ہوتا ہے وہ بے ایمان ہے یہ بات آپ سوچ کے رکھو اس کے آگے بیعث نہیں ابھی ایک ہمارے ساتھی بھول کے کہتے ہیں اسی لئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سمیلان میں سنچو دب کرنا پڑے گا اگر پیپر بیلٹ سے چناہ کرنا ہے ایسا کانون میں کوئی پرہوڈان نہیں ہے جو پیپر بیلٹ سے چناہ نہ ہو سکے ایسا کوئی نہیں ہے بھلکہ آج بھی جو کانون ہے وہ پیپر بیلٹ والا ہی کانون ہے بیلٹ یہ جو ایوی ایم مشین بھی ہے اس کو بھی پیپر بیلٹ ہی مانکہ الیکشن ہوتے بنیادی کانون آج کا بھی پیپر بیلٹ کا ہی ہے تو اس لئے میں نمیدن کر رہا ہوں یہ بقالت کا جو کام ہے کانون بتانے کا کام ہے میں ہم پہ چھوڑ دیجئے ہم جھوٹ نہیں بولتے ہم سچ بول رہے ہیں میں اسی لئے چیلنج کر رہا ہوں بار بار باروں کو کہ اگر کوئی سرکار میں ان کے ایک ٹاؤنڈی جنرل ہے نا ان کے فلسطے جنرل میں آئیں پہنس کریں اور میں انہیں بتاتا ہوں کہ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ کتنی بڑی برانتی خیرا رکھی ہے کہ کانون میں بدلاؤ کرنا پڑے گا کوئی بدلاؤ کرنے کی ضرور نہیں ہے کچھ ضرورت چاہیے ہیں پیسے کم خرچ ہوں گے یہ میں کہہ رہا ہوں میری بار سے بھروس ہے آپ کو پیسے کم خرچ ہوں گے ٹائم کم خرچ ہوگا اور سب سے زیادہ سرکشن ہوں گے پیپر بینٹ سے EVM سے چناؤ سرکشن وہ ہی نہیں سکتے پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں اور دھوکہ ہی دھوکہ ہے ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے تینوں طریقے سے EVM سے چناؤ دھوکہ ہی دھوکہ ہے فراوڈ ہی فراوڈ ہے اس کے علاوہ بات ہی برنے کی ضرورت ہے جو EVM کے پرشن بات کرتا ہے وہ سمجھ جاؤ یا تو بے وکوک بن رہا ہے یا بے وکوک بن رہا ہے EVM ہم لوگوں کا آمان ہے یہ ایک ایک بھیکتی بھی جو کہیں بھی EVM کا سینٹر ہے جیسے ریٹرنیم آفیسر ہی دیش کے 543 بنیں گے لوگ سبا کا چناؤ پر آنے کیوں ایک ایک آفیس کے باہر ہمیں ہزاروں کی سنکھیں میں بیٹھنا ہے جیسے سینٹر کے پروٹیسٹ میں کسان آمدونوں میں بیٹھے تھے ہمیں اس طرح کا تیش میں مہد کرنا ہے جیسے اسی اسٹی ایک جب بٹھایا تھا ڈوزار اٹھارہ میں اپریل دو کو ڈوزار اٹھارہ میں اپریل دو کو ڈوزار دیش میں بھی ایک کرنا ہے جب یہ سرکار جب یہ سرکار EVM سے چناؤ پرانے سے پیچھے اٹھے گی ورنہ ان کی تو زندگی اور موت کا سوال ہے بوٹ انہیں ایک بھی نہیں پڑھنا اور یہ EVM سے چلاو نہیں کریں گے ایسا کتھی سمبھا ہوئے سمجھنا بات اور کسی طریقے سے نہیں ماننے پہ یہ ہے دنیا بر کے جھوٹ بولیں گے اب الیکشن کمیشن کو سڑکوں پہ اتار دیا پہلے ہم نے پچاس بشینیں مانگی ہوا صرف کتنی زیادہ ڈر رگیا اب ایک ایک کو جا کے دکھا رہے ہیں جھوٹ اپنا کہ نہیں 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 EVM کی مشینیں ٹھیک ہوتی ہے پہلے کہتے تھے مشین دیکھنے ہی نہیں بڑی بڑی پولٹیکل پارٹیز کو مشین دیکھنے کے لئے نہیں دینا میں اب ایک ایک گاؤں میں جا کے ایک ادھلی میں جا کے کیونکہ ہم نے انہیں بے نکاب کر دیا اور یہ بات چانتے ہیں جب امبیت کروازی کھڑے رکھتے ہیں ویسے نہیں ڈر رہے یہ جب امبیت کروازیوں نے کمر تشلیح ہے اب مقابلہ ہوگا چاہے ایک پولیس لائیں چاہے آپ نے آر ایس ایس کے گھنڈے لائیں مقابلہ ہوگا EVM پہ فلاو نہیں ہونے دیں گے کسی علب پہ نہیں ہونے دیں گے کسی شرط پہ نہیں ہونے دیں گے جس دن چھوٹا کو دلائیں EVM ہٹاو خیش کسا ہوں EVM ہٹاو EVM ہٹاو EVM ہٹاو تو یہ بات اب دماغ میں اکتیس تاریخ کا پہلے کر لیں دوسرا ابھی ایک جو ٹھیکے داری قصہ کے بارے میں ہمارے ویرسی ڈنگان صاحب بول رہے ہیں ابھی دیکھو آپ پڑھائی لکھائی کریں ہی ہمارے پہلی بات جو ایک بات ہی ہے ریزرویشن کے خلاف بولتے ہیں دوسری دوسرا مطابق بتا رہا ہوں جو مختی جیسے EVM کے بارے میں جو بولتا ہے وہ چور ہے بدماش ہے جو EVM کا سپورٹ کرتا ہے وہ جکہت لکیرا چور بے ایمان دیش ڈروئی ہے صحیح با اسی طریقے سے ریزرویشن کے خلاف جو بولتا ہے وہ بے ایمان چور لکچا لکنگا لکیرا سب ہے بات کیاں سے سمجھ لیں جو ریزرویشن جو ریزرویشن سے کسی بھی جوپڑی میں جاتے وہ ہی ایماندار ہیں انہیں کے پاس دماغ ہے جو ریزرویشن سے نہیں جاتے وہ کم اکل ہے بے وکو سے گدھے ہیں کریں کہ اس کے روپر میں ثابت کروں گا یہ بات اپنے دماغ میں کلیر کر لیں ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں سپریم کورڈ کی ججمنٹ ہے ریزرویشن مینس ویڈیوکٹی ہم ریزرویشن کو سپریم کورڈ کے بول رہے گے جو قولیٹی ہے کمپروائز ہوتی ہے اس سے بڑا چھوپ دنیا میں کئی نہیں ہوتا وہ نہیں نہیں سکتا ووٹ ہمارا راست ہمارا ہمارا راست ہمارا راست ہمارا دوسرا مطا ریزرویشن کا ڈیوی پیٹ ہم سے بول رہا ہم جو بھی کسی طرح کیلئے بات کرتا ہے ڈیوی پیٹ بھی دھوکہ سب دھوکہ سب پراؤڈ ہے صرف پیپر بیلٹ کسی بات ہی نہیں کلی ریزرویشن کب ہوتا یہ کھل کے ہم یہ بول سکتے ہیں کہ ریزرویشن والے جو ہیں ہم کو کام کرنا نہیں ہوتا کھلے آپ بول رہے ہیں اسی گرام پہ ہمیں نوٹ فاؤنٹ سوٹیبل کرتے ہیں یہ نفس کیا ہوتا ہے نوٹ فاؤنٹ سوٹیبل کھلے آپ کرتے ہیں ہم پتہ نہیں کیوں بیکک پہ رہتے ہیں یہ جو انٹرول لینے والے ہیں میں آج اعلان کر رہا ہوں یہ نوٹ فاؤنٹ سوٹیبل ہے جو انٹرول لینے بیٹھتے ہیں نوٹ فاؤنٹ سوٹیبل ہے جو انٹرول لینے بیٹھے گا اس کے من میں ایک لبے کا کانسٹ ہوگا سمجھ میں آتی ہے ہزارے سال سے دھوڑا چارے پرسکار دیتے ہیں نا یہ کیا ہے؟ کیا ہے دھوڑا چارے پرسکار؟ کیا ہے تنسٹ دھوڑا چارے صاحب کا؟ ایک لبے کا کانسٹ ہے نا اور اس کو اپنا دھوڑا چارے پرسکار اس کو دے دے جس کو ایک دیچہ بانتے ہیں نوٹ فاؤنٹ ہے نا اور کچھ اور کچھ چاہیے سبوت اور کچھ سبوت بھی چاہیے جو آئیڈا ہے وہ ایک لبے کا کانسٹ ہے پھر بھی ایک لبے کو یہ بتانا پڑے گا کہ میں سب سے بڑا سب سے بڑا دھرندہ میں ہی ہوں یہ بتانا پڑے گا اگر ایک لبے ہے تو وہ سب سے اچھا ہے ہتم بھار دے 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 یہ اس کے آگے بحث کرنا بیوکروفی کا کام ہے یہ لوگ تبھی اکر مد بھوئی نہیں سکتے یہ میندی ہو نہیں سکتے یہ ایماندار ہو نہیں سکتے بائی ٹی فارڈ نہیں ہو سکتے ہاں اجھے بھوئے لوگ کئی بھی کسی بھی کمیونٹی میں ہوتے ہم بیٹ کروازیوں میں بھی کئی بھی مان ہو سکتے ہیں کام ہوتے اور ادھر بھی ہو سکتے ہاں زیادہ ہوتے یہ بات جب تک آپ مان کے نہیں چلو گے جب تک کچھ نہیں ہوگا تو دوسرا ایک آندولن چل رہا ہے دیش میں جس کے لیے ابھی 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 یو جی سی نے ہم لوگوں نے پکڑ لیے رہاں بیٹ کروازیوں نے تو پورٹ بیک پوٹ پہ چلے گئے برنا کیا کہہ رہتے کہ ہمارے جب پڑھ لکھے ڈاکٹر ریتو جیسے پیچر رویت مہمولا جیسے چاپر جو پڑھ لکھے سب سے آگے جائیں گے ایک لبے بنیں گے ان کو کیا کہیں گے ڈاکٹ آن سوٹی بھلا اور باہر کریں گے کان پکڑکے یہ یو جی سی کر رہا ہے یہ اپراہ دہا ہے ہم اس کے خلاف اپائر کرنے جا رہا ہے ڈاکٹر ریتو سے میری بات ہو رہی ہے یونیورسٹیز میں آمدرن کھڑے ہوتے کسی بھی دیش کے تو ڈاکٹر ریتو کو آمدرن چل رہا ہے چھے تاریخ کا ہے اس میں ہزاروں نئی لاکھوں کی سمکھیا میں آئے یہ ہمارا راستہ ہے اس کے علاوہ سب نتیا ہے اور کیی ایڈی ایم کے خلاف ہر ریٹرننگ آفیس کے آفیس کے باہر اور جہاں جہاں ان کے پیپر گلیٹ نہیں یہ ایڈی ایم کی مشین ہے جہاں جہاں جس پیر ہاؤس میں ہے اس کے بعد پرمیننٹ پروٹسٹ لگانے کی ذمہ داری جو لیتا ہے اس وقت سب سے بڑا امیتر وادی ہوئی ہو اس وقت سب سے بڑا سمیدان وادی اس وقت سب سے بڑا دیش بک وہی ہے جو ان دو کاموں میں ہمارا ساتھ دیتا ہے ہمارے سارے پرٹیسٹ کانونی ہوتے ہیں ہمارے سارے پرٹیسٹ پیسٹور ہوتے ہیں ہمارے اوپر تلیلی اونیورسٹی میں لاتی چارٹ بھی ہوا ہمارے سارے پرٹیسٹ پیسٹور ہوتے ہیں ہمارے سارے پرٹیسٹ پیسٹور ہوتے ہیں ہمارےان